درہان گروپ ہمارے گئے ہیں لیٹی کے بھی جیش کے بھی تو ساری سیکیورٹی فورسز ملک ملکے کاروائی کر رہی ہیں اور ابھی ظاہر ہے کہ ان کو ابھی یہاں پر زیادہ پناہ نہیں مل رہی ہے س болری ویڈیر کے بعد یا اس وقت سے اوپن بھی ان کو آپ کی زیادہ پنی درہی کاروائی کروک اٹھانیل کے بعد یا کے بعد یا جا تپوستان quy撫 بھی ہیں ہمارے نیوٹرلائز بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے ایڈورسی کے طرف سے یہ اب نئی چال ہے تاکہ اندر ہی ریکروٹمنٹ کی جائے کیونکہ وہاں سے نہیں لا پا رہے ہیں اس لئے اندر ہی ریکروٹ کیے جائیں اب ان کو مشکل ہو رہا ہے ایکس فیلٹریٹ کرنا ٹریننگ کے لئے بھی ٹریننگ کیمپ میں نہیں جا پا رہے ہیں پچھلے ہی ہفتے ہم نے چار ایسے لڑکے پکڑے بارہ ملائے ریاں ہیں جو کی ایکس فیلٹریٹ کرنے کی تاک میں تھے ٹریننگ کے لئے وہاں جا نہیں پا رہے ہیں اندر ہی کچھ بہت روڈیمنٹری سی بیسک ٹریننگ کر کے ان کو ٹریننگ بنا دیا جاتا ہے دونوں باتیں صحیح ہیں ہنڈرنس ضرور ہے جیسے اب سنو فال ہو گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی سنو اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے اور اس سے پہلے کی پاسز بلکل بند ہو جائیں ہائر ریچز میں اس سے پہلے کی سنو فال اور بڑھ جائے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہر سال ہوتا ہے یقیناً یہ اور کوشش کریں گے انفیلٹریٹ کرنے کی لیکن انڈین آرمی اور ساری سیکیورٹی فورسز اس بات کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہر جھنڈا جو دکھایا جاتا ہے اس کا مطلب وہ اس اس کا فوٹپرنٹ نہیں ہے ویسے اس اس کا پر بھاو یہاں پر ہونا اس کا انفلوئنس ہونا ہمارے لئے اس کا کاوضہ کنسرن اور ہمارے لئے وارچنگیت وری سیریسلی